فریلانسنگ پرسن کی ٹیکس ریٹرن سبمیٹ کرنے کے تین سٹیپس ہوتے ہیں ایک انکم بتانا دو اپنے پے کی ہوئے ٹیکسز کی ڈیٹیل بتانا نمبر تین اپنی ویل سٹیٹمنٹ ڈیکلیئر کرنا جس میں ایکسپنسیز اور ایسٹ شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوزار اکیز میں گورنمنٹ نے تمام فریلانسرز کو ٹیکس اگزیمشن دی تھی ایک خاص کنڈیشن میں وہ کنڈیشن کیا ہے جس کے مطلب سے آپ اپنا ٹیکس بچا سکتے ہو اور ریٹرن سبمیٹ کرنے سے پہلے وہ کون سا کام کرنا لازمی ہے جس کے بغیر آپ اپنا ٹیکس نہیں بچا سکتے اور اس سال دوزار بائیس میں کتنی انکم پر آپ کو کتنا ٹیکس بے کرنا ہوگا اور فائنلی آپ اپنا ٹیکس کریڈٹ کس طرح سے حاصل کروگے یہ سب جانو کہ آپ آج کس ویڈیو میں اب یہاں سے مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ٹیکس ریٹرن کی تمام کٹیگریز کے لیے ایک کمپریہنسف انکم ٹیکس ماسٹر کورس ڈیزائن کیا ہے جس میں آپ کو اے ٹو زی فرم سٹارٹ ٹو فینش ان ڈیپ تھ نولیج پروائیڈ کیا جائے گا تو کورس کو ویل کرنے کے لیے نیچے دیئے ہوئے لنک کو کلک کریں اور فارم سمیٹ کر دیں اس کورس کے ڈیٹیلز کے لیے ویب سیٹ اور یوٹیوب ویڈیو کے لنکس بھی نیچے موجود ہیں وہاں ڈیٹیلز دیکھ کر بھی فارم سمیٹ کیا جا سکتا ہے السلام علیکم and welcome to another ویڈیو فریلانس انکم ٹیکس فائل کرنے سے پہلے آپ کو جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گی ان کے ڈیٹیل آپ کس ویڈیو میں مل جائے گی اس کو لازمی دیکھے گا ٹیکس ریٹن فائل کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ریجسٹرڈ فریلانسر ہوتا کون ہے وہ لوگ جو خود کو ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹرڈ کریں گے انٹین بنا کر اپنی اینوال ٹیکس ریٹن سمیٹ کر کے دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو پاکستان سوفٹوئر ایکسپورٹ بورڈ یعنی پی ایس ای بی کے ساتھ خود کو ریجسٹرڈ کریں گے اور اپنا پی ایس ای بی کا سرٹیفکٹ حاصل کریں گے سبمنٹ کرنے کے لیے آپ نے آنا ہے آئی آری اس کے ڈیشپورٹ بے اور یہاں پہ آکے آپ نے اپنے سین ایسی اور پاسفرٹ کے ساتھ لوگن کر لینا ہے اس کے بعد آج ہوگے آپ اپنے ڈیشپورٹ پہ اور یہاں پہ آکے کچھ سپیسیفک فارم نہیں دی ہو وہ فریلانسر کے لیے اس لیے ہم چلیں گے ڈیکلوریشن میں اور یہاں سے سیمپل نورمل ڈٹن والا فارم لے لیں گے سیمپل یہاں سے ہم 2022 کا پیریٹ چوز کریں گے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں جلدی سے آپ کے سامنے اس طرح سے ایک فارم اپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ایک فریلانسر نے اپنے ٹوٹل انکم ڈیکلیئر کرنی ہے انکم ڈیکلیئر کرنے کیلئے اس نے چلنا ہے یہاں پہ فوران سورسز میں اس کے بعد یہ فوران سورسز کا ٹیب میں اور یہاں پہ انڈ پہ وہ بتائے گا کہ اس نے ایک سال میں کتنی انکم کمائی ہے میں کہتے تو مثال کے توپر دس لاکھر پہ اور اس کو ہم یہاں سے کر دیتے ہیں کلکولیٹ یہ دیکھے تو یہ آگے اماؤنٹ سبجیکٹ اور نارمل ٹیکس میں اچھا اب یہاں پہ دو سنیریوز ہیں 2021 میں گورنمنٹ نے ناؤنس کیا تھا کہ ہم ٹیکس اگزیمشن دے رہے ہیں لیکن ابھی میرے سننے میں آرہا ہے کہ بینک جو ہیں وہ ایک فیزر ٹیکس چارج کر رہے ہیں لہٰذا آپ نے اس کو اس طرح سے چیک کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بینک سے سب سے پہلے جا کے مانگنا ہے بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی ارننگ کے گینس ٹونر ایک فیزر ٹیکس کٹ ہے اگر تو ٹیکس کٹا ہوگا تو آپ نے اس ویڈیو کو جیسے میں بتا رہا ہوں آپ نے ویسی ہی فولو کرنا آپ کا سارا کام ہو جائے گا اگر نہیں کٹا ہوگا تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اپنی انکم ڈیکلیئر کر دی اس کے بعد چلنا ہوتا ہے آپ نے اس کو ہم بند کرتے ہیں اور یہاں پہ چلتے ہیں فائنل فکس میں ابھی کیونکہ بینک نے آپ کا ایک فضل ٹیکس چارج کیا ہے تو ہم نے انہیں بتانا ہے کہ انہوں نے ہمارا ٹیکس چارج کر لیا ہے اور اس کو ہم یہاں پہ ڈیکلیئر کریں گے یہاں پہ ہیڈ ہوتا ہے ایک یہ ایکسپورٹ پروسیڈنگس انڈر سیکچن 154 یہ ایمینڈمنٹ ایکٹ آیا تھا 2020 میں انہوں نے اس کو ایڈ کیا تھا تو یہاں پہ ہم ٹوٹل بتائیں گے دس لاکھر پہ ہماری ٹوٹل ریسپٹ ویلی تھی یعنی ٹوٹل ہم نے دس لاکھ کمایا تھا اس کے گینج ہمارا دس ہزار بنا ایک فیصد یہ ہم نے اس کو یہاں پہ بتا دیا اب ہم نے اوپر اس کو کرنا ہوتا ہے کیلکولیٹ جیسے ہم اس کو یہاں سے کیلکولیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آ گیا ہے نیکسٹ یہ بتانے کے بعد آپ نے چلنا ہوتا ہے کمپیٹیشن پہ آپ نے باقی ویلیوز چیک کرنے کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں ساٹھ ہزار پہ ٹیکس چارجی بل آ رہا ہے نیچے دس ہزار پہ ابھی ہم فائنل فکس میں ڈیکلیئر کر کے ہیں ابھی ہم نے دس ہزار پہ تو پی کر دیا اور اس سے بھی نیچے چلیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا آپ کے پاس ایڈمیٹڈ انکم ٹیکس میں پچاس ہزار پہ آ رہا ہے اب فریلانسر کو تو سفر ایک سپر ٹیکس ہے تو یہ کہاں سے آ گیا یہ ٹیکس آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ کے کینسٹ آ رہا ہے اس کو اب آپ نے بنانا ہوتا ہے اپنا ٹیکس کریڈٹ میں اس کو کلیم کرنا ہوتا ہے ٹیکس کریڈٹ آپ نے کس طرح لینا ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے اپنے اس کو ایک دفعہ سیو کر لینا ہے اور ایک دفعہ اس کو یہاں سے بند کر دینا ہے اب میری بات ذرا دھیان سے سنیے جیسے ہی 122 کا ٹیکس پیریٹ اینڈ ہوتا ہے جیسے تیس جون پہ اینڈ ہو جائے گا تو فرسٹ جولائی سے یہاں پہ ایک فارم آ جائے گا یہ دیکھیں ویدھولڈ ٹیکس اور اس کے نیچے یہاں پہ آئیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا فارم اپلیکیشن فور ڈڈیوز آف ویدھولڈن آن ایکسپورٹ اس کو آپ نے لے لینا یہ کیا ہے یہ ایک فارم ہے جسے آپ نے سبمیٹ کرنا ہے کمیشنر ایف بی آر کو اپنی ریٹرن سبمیٹ کرنے سے پہلے یا آپ اپنی ریٹرن ساری ٹوٹل سبمیٹ کر لیں اس کو سیو کر لیں جیسے میں نے ابھی سیو کی ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ آ کے کنٹینٹ میں لکھو گے اپلیکیشن اس کو اب یہ میں جی ایک سپریل آنسر ہوں میری ٹوٹل لرننگ باہر سے ہے میں باہر سے اپنی ٹوٹل لرننگ کا ایٹی فیسر یا اس سے زیادہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں لے آیا ہوں اپنے بینکنگ چینل سے لے کے آیا ہوں لہذا مجھے ٹیکس کریڈٹ دیا جائے اس کے بعد یہ ڈیٹے میں جائیں گے آپ ڈیٹے میں جا کے یہاں پہ ایکسپورٹ اور سرویسز پر سیڈنگز یہاں پہ آپ وہ ٹوٹل ٹیکس لکھ دو گے جتنا ٹیکس آپ کا وہاں پہ بنایا ہے جیسے پچاس ہزار پہ بنا تھا وہ آپ یہاں پہ لکھ دو گے پھر اٹیچمنٹ میں جاؤ گے اٹیچمنٹ میں جا کے یہاں پہ آپ نے ایویڈنس دینا ہے ایویڈنس کے طور پہ آپ کا جو سوفٹر ایکسپورٹ بورڈ کا سرٹیپیٹوٹ کا وہ اٹیچ ہوگا ساتھ میں آپ نے جو اپلیکیشن رٹن لکھی ہوگی یہاں پہ آپ لکھوگے یہاں پہ اس کے ساتھ اس اپلیکیشن کو ایمیس ورڈ فارڈ میں لکھ کے اردو میں لکھ دو انگلیش میں لکھ دو جیسے مرضی لکھ دو اس کے ساتھ میں اٹیچ کر دو اٹیچ کرنے کے پاس یہاں سے سیو کر کے اس کو سمیٹ کر دو گے جیسے آپ اس کو سمیٹ کر دو گے تو اس کے پندرہ دن تک آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے پندرہ دن کے بعد آپ کو ان بوکس میں کونوں کو میسیج آ رہا ہے کہ بھی آپ کو جی سرٹیپکر مل گیا یا آپ کا سرٹیپکر جو وہ ایکسپٹ ہو گیا آپ کو کریڈٹ کر سکتے ہو اگر پندرہ دن میں آپ کو نہیں آتا تو سمجھ لیں کہ آپ کا ایکسپٹ ہو چکا ہو اٹومیٹک یہ ایکسپٹ ہو جاتا ہے جب وہ ایکسپٹ ہو جائے گا پھر آنا ہے آپ نے واپس دوبارہ ڈیکلوریشن میں اس کو ایڈٹ کرنا ہے سمپل ہی آپ نے جانا ہے ٹیکس چارجیبول اور یہاں پہ ٹیکس کریڈٹس میں ٹیکس کریڈٹ میں آگے یہ جو ہے ٹیکس کریڈٹ سٹرٹن پرسن مائننگ سٹارٹپ ITN IT Enabled Services اس کے سامنے آپ نے پچاس ہزار پر لکھ دینا ہے کیوں کیونکہ آپ اس کا ٹیکس کریڈٹ کلیم کر چکے ہو اب جیسے آپ نے یہ کلیم کیا اب میں آپ کو واپس لے کے چلتے ہوں کمپیوٹیشن میں اب سینیریو بدل چکا ہے سارا یہاں پہ دیکھیں تو دس ہزار پر آگیا آپ کا withholding ٹیکس جو آپ نے بینک کو پے کیا ہے اور اوپر جو پچاس ہزار پر تھا وہ آپ کا ٹیکس کریڈٹ میں ہو گیا یعنی جو وہ ٹیکس جو آپ withhold کرتے ہو جو ٹیکس آپ پے کرتے ہو جگہ جگہ پہ اور یہ سب آپ کو refundable ہوں گے کس طرح سے ہوں گے وہ میں بتاتا ہوں یہاں پہ یہ چارپان ہیڈی آپ کے related ہیں سب وہی بتاؤں گا سب سوپر rent for immovable property یعنی اگر آپ پر دیئے اس سے جو rent آتا ہے وہ یہاں پہ declare کرو گے certain cash withdraw for bank bank پہ withdraw کرنے پہ جو ٹیکس کٹا آپ کا وہ بیان کرو گے یہاں پہ banking transaction ایک سے دوسرے bank account میں transfer کیا اس پہ کتنا کٹا آپ کا وہ لکھو گے پھر motor vehicle registration اس کی transfer اس کی sale پہ کتنا کتنا ٹیکس کٹا یہ documented ہوتی ہیں ساری چیزیں اس میں آپ یہاں پہ لکھتا ہوگے لکھنا کیسے ہوتا ہے جیسے certain banking transaction لیتے ہیں یہ plus icon دبایا اوپر آپ نے bank account declare کرنا ہے جو بھی آپ کا bank account ہوگا نیچے آپ لکھو گے hbl current account saving وہ لکھو گے یہاں پہ آپ کی total receipt amount لکھو گے یعنی فرض کرے آپ نے دیا تھا 10,000 1,000,000 اپنے total transactions ہوئی تھی اور اس کے gainst آپ کا کتنا ٹیکس کٹا ہے جتنا بھی کٹا ہوگا مثال کے دو پہ ہم لکھا دیتے ہیں یہ 1000 packet وہ آپ نے یہاں پہ declare کر دیا اب یہاں آگیا آپ نے اس کو کرنا calculate تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آگیا اسی طرح سے جتنے بھی taxes related ہوں گے یہاں پہ سارے electricity ہے telephone ہے cell phone ہے جیسے ٹیلی phone پہ پہ ٹی سیل پہ جیز ہوں گے آپ ادھر computation پہ تو آپ game پھر change ہو جائے game کیسے change ہو جائے کی نیچے دیکھیں تو refundable income tax 1000 پہ آگیا وہ tax جو بھی adjustable declare کر آئی ہو تو اس طرح سے جتنے بھی adjustable taxes pay کرو اپنا tax credit نکال لاؤ final جب سب کچھ کر لوگے تو یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اب اپنے admitted income tax کتنا ہے یا refundable ہوگا تو آپ claim کر سکتے ہو admitted data ہوگا تو اپنے government کو pay کرنا ہے یہ سب کرنے کے بعد final آپ جانا ہوتا ہے اپنے 3 step جو ہے well statement اور well statement پہ جانے سے پہلے میں نے بتایا تھا یہ تو میں آپ demonstracion کے لئے اس لئے یہاں پہ آرہی اس کو ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں اور کیونکہ یہ value پچھلے سال کے کھڑی ہے بھائی جن کا account use کر رہا ہوں تو یہ یہاں پہ کھڑی رہے گی اس کو نہیں share na آپ کا یہاں بھی zero ہو گا سب سے پہلے personal expenses میں بتاؤ گی گھڑ rent گیا تو ایک سال میں کتنا rent پے کیا اس کے بعد motor vehicle پہ آپ نے کتنا خرچہ کیا ٹرائیولنگ پہ کتنا کیا یہ کے بعد آپ نے اپنی education پہ کتنا خرچ کیا وہ بتاؤ گئی یہاں پہ club gatherings میں کوئی ہے تو وہ بتائے گئے فنکشن نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں پہ یہ second last add ہے یہ important ہوتا یعنی وہ تمام خرچے جو یہاں mentioned نہیں ہیں ان کا اپنے total کرنا ہے total کر کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا کتنا بنت ہے مسائل کے دو پر یہ بن گیا میں نے ساڑھے 3 لاکھ بتا دیا اب یہ 5 44 بن گئے dummy اپنے ساییوہ لے کرنے پرسنل assets میں آگے سب سے پہلے بتانا آپ کے پاس cash in end میں کتنا مسائل کے دو پر 1 لاکھ cash in end میں پڑا ہے اس کے بعد آپ نے personal item mobile laptop computer یا کوئی personal item جس value ہے اس کا بتا دینا آپ value کتنی بن دی ہے وہ بتا دیں گے یہاں پہ پھر household effect جنہا گھر پہ جو ضروری چیزیں پڑی ہوتی important bank account آپ personal ہو آپ یہاں اس bank account detail لکھ نیچے same HBR bank account saving current accounts ہے لکھنے کے بعد آپ کرو گے OK یہ sell بن گے اس میں 30 June کا balance بتا دیں 30 June کا مثال 25 35 balance تا پھر آجاتا ہے آپ کے پاس animal non business گھر پہ animal ہیں تو وہ declare کر دیں Agriculture property کوئی آپ کے پاس ہے یہاں پہ تو Agriculture property بتا دیں residential property ہے کوئی آپ کے نام پہ ہو تو وہ یہاں پہ بتائیں گے business capital تو آپ کے ریلیٹر نہیں ہے لیکن اگر اگر ایک software house چلاتے ہو آپ نے business run کیا وائفر launching سورے میں تو business capital یہاں پہ بتائیں گے اور یہاں پہ یہ بھی بہر لازمی یاد رکھے گا میں اس لئے کہتا ہوتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں skip نہ کیا کریں چھوٹے points کے ساتھ بڑے بڑے point نکلاتے ہیں پھر یہ business کی ڈیٹیل لینے کے لیے business 2022 business کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہو ہے اب وہ دیکھ سکتی ہو یہ سب بتانے کے پر دو چیز اور important ہوتی ہے کہ any other asset assets in other name یعنی اگر آپ بھائی بہن فادر مدر کسی کے نام پر جگہ لئے کوئی asset لیے ہو ہے تو اس کو اپنے plus icon دوبارہ یہ بتانے وہ گھر ہے دکان ہے کتنی area پہ کس جگہ پہ ہے سب کچھ بتانے کے بعد جیسی آپ OK کروگے تو اس طرح سیل بنے گا اس میں total value بتا دیں پھر بعد میں نیچے آجاتا total liabilities اگر آپ اگلے سال پھر ایک لاک کیا تو اس ایک لاک کو دو لاک کر دو گے similarly وہ آستہ آستہ دس لاک ختم ہو جائے گا یہ سب بتانے کے بعد اب ہم کرنا ہوتا reconcile اپنے expenses and personal assets کو یہ پانچ لاک اٹھانہ روپیا exceed آری amount اب یہ پہ آپ ایک بڑا important cut کی صورت میں بتاتا ہوں آپ کو آپ نے چل نا ہے وپس اپنی computation پہ اور یہاں پہ یہ تیکس ہے subject to normal tax یہ total income آرہی یہ آپ لے لینا ہے یہ total income آپ سے کرنا ہے copy reconcile میں آنا اور یہاں پہ subject to normal tax کے سامنے آپ نے paste کر دینا اگر آپ exemption ملی ہوئی ہے اس صورت میں پیچھے چلیں گے آپ اپنے foreign sources پہ اس 10 lakh کو یہاں پہ نہیں لکھو گے اس کو یہاں پہ ڈال دو گے پھر یہاں سے zero ہو جائے گا کیونکہ normal subject amount subject normal tax تو رہے نہیں جائے گی اس لئے یہ exemption میں آ جائے گی اس کے بعد نہ تو آپ tax credit claim کر اور نہ یہاں پہ یہ کوئی بھی چیز جو 154 a کے سامن declare کیا تھا یہ بھی کچھ نہیں کر ہو یہ zero ہو جائے اس طرح سے آپ دونوں کو adjust کر ہو final چلتے ہم reconciliation پہ ابھی ہمارے پاس دیکھیں 5,18,19,19,19,19,19, now بڑھائیں گے بڑھانے کے لئے آپ نے چلنا ہے assets پہ یہ ایک لاکھ ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں پانچ لاکھ مثال کے طور پر ہم سب سمجھ جیسے یہ zero ہو جائے اس کا مطلب ہے آپ کا expenses and assets balance ہو گئے ہیں اس کے بعد چلنا ہوتا ہے آپ اپنے ویڈیفکیشن پہ 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 اپنی pin enter کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ اپنے دفعہ save کر لینا اور پھر یہاں سے اپنے سمیٹ کر دینا جیسے باقی آپ کورس لازمی لیجئے گا اس سے بھی زیادہ بات کی گئی ہے تاکہ آپ کو ہر ایک point کی سمجھ آجائے تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ